بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر خریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست افضل خان ونس اگین شوک کے سلسنے میں آج جو آپ کو بتا ہے سب سے مشہور ڈیرہ ہے سلطان سلطان آج ایکسپلور کریں گے خود بھی انشاللہ شوک کریں گے آپ بھائیوں کو بھی کرائیں گے تو آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹر کہ آپ نے کینڈلی ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے تو آج انشاللہ آپ کو برپور شوک کرائے جائے گا سب سے پہلے آپ کو اونر سے ملواتے ہیں جی السلام علیکم اللہ کا شکر آپ دو چھائم ہیں سارے سال بس یہ اللہ کے شکر ہے اللہ کی مربانی ہے ماشاللہ آپ کے بہن سلطان شوک بھی زبردست ہے ٹھیک ہے مال بھی آپ کے بھی زبردست ہے سب سے پہلے ہم آئیو بھائی یہ بتائیں کہ یہ شوک کا سلسلہ سٹارٹ کی در سے ہوئے سار جی یہ تقریباً ہم بچپن سے سٹارٹ ہوگا ہے جی جی اب ہوا اجداد سے آ رہا ہے اچھا جو نسلن آ رہا چلتا ہوا جی جی ماشاللہ ماشاللہ نسل پہ ڈیمینڈ کرتا ہے حالانکہ وہ نسل یہاں پہ آ چکی ہے سیوال رحمیر خان کی چولستانی ہوگے انشاءاللہ آپ کو اس دیرے پہ بھی ملے گی انشاءاللہ نیکس تھا اچھا نیکس یہ رہے گا اچھا جی بتائیں پھر اپنا امیو بھائی ابھی کون سے جانور آپ کے پاس کھڑے ہیں سال دوہزار چوبیس کے لیے سار جی مارے پاس دوہزار چوبیس کے لیے نا بارہ جانور کھڑے گی اچھا ماشاللہ ماشاللہ کچھ بکیں اچھا یہ دوندہ جانور ہے جی یہ سامنے جو ہے ماشاللہ ماشاللہ یار ایک دفعہ شوک کرو یار جانور کا سبحان اللہ ہائٹ لیند کے لیے آسے جانور کی اگر بات کریں تو تقریباً آرام سے آرام سے جانور جانا جا رہا ہے ٹھیک ہے چھے فٹ پہ جا رہا ہے آرام سے اور اگر دانتو کی بات کرے دوندہ ہے جی دوندہ جی دوندہ کار رہا ہے اچھا دوندی کارا کچھا دوندہ ہو رہا ہے ماشاللہ اس کو نا اگلے سال کے لیے جو آپ کے نا یہ اگلے سال کے لیے بندہ اس کو رکھ سکتا ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کربانی کے لیاسے تو اگلے سال تک اگر کسی نے رکھا تو یہ تو ماشاللہ بلا بانجے اصل میں نا جی ابھی دانتوں کے ساتھ سے ہوتا ہے کچھا دوندہ بچہ جو ہے وہ تیاری آرام سے کرتا ہے لیکن یہ دو دانت میں ساری اتنی ہے ہائیڈ لند کیسے کر گئے ہیں بس ساری ہے نسل پہ ڈیپینڈ نسل پہ بھی اور نسل پہ اور آپ نے دیکھیں نا رکھی اچھے طریقے سے رکھیں گے نا بس یہ آپ کے سامنے اچھی خوراک کھلا رہے ہیں اچھی خوراک کھلا رہے ہیں ماشاللہ کوہان دیکھے جانور کا اور اپنا مہیو بھی اس کا نام کیا رکھا رہا ہے اس کا بلبل بلبل ماشاللہ ماشاللہ کیا بات ہے نام بھی جسٹیفائے کر رہا ہے جس طریقے سے یہ خوبصورت ہے ماشاللہ دیکھ رہے ہیں جی کیا بات ہے اور دوسری کی ڈیٹیلز بتائیں یہ سار جگنو ہے ماشاللہ ماشاللہ پروشنی بھلا رہا ہے جگنی اپنی ماشاللہ پیور وائٹ کلر کے اندر ہے ٹھیک ہے کوچھ یہ نا ڈاٹس ہیں اس کے اندر بلیک کلر کے لیکن ماشاللہ یہ بھی کچھا دوندہ ہے خوبصورت سیمپل آئی ہے اور آپ کو بتا کہ جو فتح جنگی جنور ہوتا ہے وہ خوبصورتی بھی بکتے ہیں وزن بھی بکتے نہیں وزن تو ہم بیسے جسٹ آپ کو آئیڈیا دے رہے ہیں کہ کتنے ویٹ کے اندر ہیں یہ دو داند کے اندر کیا بات ہے اور اپنا امیو بھئی ایک ان کی طرح چکر بھی لگوائیں درہ پتا چلے کس طریقے سے چال ہے جنور کی نا چال کا بھی درہ آئیڈیا ہو اور آپ کو بتا دو داند جنور ہے تو اندرین ایکٹیو تو ہونے ہی ہے چیک کریں درہ ما شایل اللہ ما شایل اللہ کیا بات ہے دیکھیں سات محسلہ بھائی ہیں اور آپ چیک کریں کتنے ایکٹی ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے چیک کریں درہ ہوئی 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 ما شایل اللہ دیکھ رہے ہیں جنور کیا ایکٹیو ہے یار ہوئی 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 یقین جنور ہوئی 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 کیا بات ہے کیا بات ہے زبارداز جی کیا بہت آؤڑ کلاس چیز جی خڑی میں اس ٹیم ڈیرہ فوجی سلطان پہ جنہوں نے ماشاءاللہ اس سال جنڈے گاڑ دی ہیں خوبصورتی کے لئے تھے جانور جو ان کے باس کھنے میں ہے ایکٹیو فول ایکٹیو ماشاءاللہ پیور فتح جنگی بلاڈ لائن گا سال دو 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 چوبیس کے لیے اب آپ کے دوسرے جامر کے بھی شوق کرواتے ہیں جس کا نام ہے جگنو ماشاءاللہ اچھا بل 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 اچھا جگنو وہ تھا جی اسے کشک صلی اللہ ڈیرہ جو و کیا بات ہے اجی گنو مجھے آپ appreciative کے بل 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 بلے فجر اور اچھا سائز و اگن đے بے شکل و یک نو چیزوںوں کے اندر والناس ولی اندر کوئی ایک ایسон کا ہم ہونے ہی سمجھے ان سے یہ دیکھیں ما شا اللہ ما شا اللہ کیا بات ہے مایو بھائی ما شا اللہ آپ کی جو سیلیکٹ یہ ہے جنور سبحان اللہ بہت اچھے ما شا اللہ آپ نے جنور سیلیکٹ کی ہیں کیا ہی بات ہے ما شا اللہ جی نیکس بیوٹی کا شوق کریں جی ما شا اللہ ڈبے پرینڈ کے اندر مایو بھائی بتائیں نام کیا رکھا ہے اس کا یہ بس ڈبا ہی ہے جی ڈبا میروالیہ ڈبا میروالیہ یار زبردست اور دانتوں میں کیا دوندی کار رہا ہے ماشاءاللہ بہت بڑے وجود کے اندر ہے ماشاءاللہ یار زبردست اس کو دوسری سیٹ درہ کرنا ایک سیکھا ہے ماشاءاللہ سارے دو دن بھائی کے باس جانور کھڑے میں ٹھیک ہے اور مطلب ہے کہ کافی بڑے وجود کے اندر اور فول ایکٹیو اور ڈبوں سے مجھے جو نا مومن ڈبے جو نا زیادہ اگریسیب ہوتے ہیں جو ڈبا میروالیہ کے نام سے مشہور ہے دو داند کے اندر ماشاءاللہ بڑے وجود کے اندر ایک آپ کو سٹیپ بھی اس کا دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ٹور بھی اس کی کراتے ہیں اچھا ابنا مایو بھائی یہ بتائیں درہی جو ڈبے ہوتے ہیں مومن زیادہ اگریسیب ہوتے ہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں یہ کیا وجہ ہے یہ نسل کی وجہ ہے نہیں اچھا جو بھی ڈبا مجھے نظر آیا نا وہ زیادہ مجھے خطرناک نظر آیا بنسبت سفید کے یہ دیکھیں دیکھیں ابھی سے دیکھیں کتھ رہا ہے ایک تو چلو دو داند ہے جوان جانور سے ، ٹھیک ہے وہ تہوتا ہے نخرا لیکن جو ڈبے ہیں وہ زیادہ کوئیسےoso想见 ٹھیک ہے زیادہ ماش Messiah 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 Messiah毒 fig کے دیکھیں کندور گے چیک کریں گو ہوجوک ٹھیک ہے زیادہ جو آرام سree آرام سے ڈبے ہیں جو آرام سے شکل دیکھیں دیکھو میرے میں جی پتہ زیادہ خطرنا گیا یا نیکس جانور ہے ماشاللہ جانور کی اٹھان چیک کریں جس طریقے سے کھڑا گا اپنی نسل خود شوک کر رہا ماشاللہ چیک کر رہا ماشاللہ چیک کر رہا ماشاللہ چیک کر رہا ماشاللہ چیک کر رہا سبحان اللہ یار ماشاللہ اس ٹیم تک یہ دیکھیں ماشاللہ جانور ہے سب سے بڑے وجود کے اندر ہے ماشاللہ چمک چمک دکھا رہا ہے لینٹ سبحان اللہ یار لازمی لکھنا ہے یار کمنٹس میں ماشاللہ بھی لکھنا ہے بہت بڑے وجود کے اندر ہے اپنا ڈیٹیئرز بتائیں اپنا ہم آئیو بھئی سار اس کا نام شہر پنجاب ہے ماشاللہ یار بالکل نام انہوں نے ٹھیک رکھا ہے جس طریقے سے ماشاللہ جانور آیا ہے اٹھا ہے ٹھیک ہے ماشاللہ زبردست کوہان کے اندر ہے پلائی ماشاللہ زبردست آؤٹ کلاس جانور اور دانتوں میں ہم آئیو بھی کیا ہے سار ابھی کیرہ تھا ابھی اس میں دوندی کی ہے ماشاللہ اس ٹیم جو میں اگر آپ کو بتاؤنا ایڈیا تھا دو در پچیس گا ہے دو در پچیس پہ لے کے جائیں گے یہ اور ماشاللہ بہت بڑی وجود کے اندر اٹھ فیس بیوٹی چیک کرنے ہیں ماشاللہ اور ارگانک پلائی پہ اکٹیو کتنا ہے اور یہ کہیں جنہوں میں تھوڑا سا قریب جاتا ہوں یقین جنہوں نیا بندوں جس کی وجہ سے آپ کو بتایا ہے کہ تھوڑا اگریسیب ہوتا ہے ادروائیز ماشاللہ جانور کے اندر ماشاللہ پہی کمینیاں فل پوائنٹس کے اندر ہیں ماشاللہ اچھی کوہان کے اندر شیننگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی دینے کا ٹائم ہے اور ماشاللہ شیننگ یہ دیکھیں میں دیکھوں یہ کمر کے اندر دیکھیں کمر کے اوپر دیکھیں شیننگ ماشاللہ خوراکی دکھا رہا ہے جی اپنا مایو بھئی یہ شیننگ کیسے راتی جانور پہ یہ بس خوراک کی وجہ سے پڑھ دیکھیں جانور کے جس طرح ہوتے ہیں نمازلہ پلوان جس طرح ہوتے ہیں کٹس نکلے میں دیکھ رہے ہیں کھیجا ہوا جانور ہے جی اگر آپ فرض کرو کہ میں بندہ جس طرح میں ہوں اس کو کیسے بتا چلے کی جو جانور ہیں نیچرل اورگینک پلائی پہ ہیں یا جو ہے نا یہ اس پہ فارمی فیڈ پہ ہیں کیا جنور کی جلدی بتا دیتی ہے اچھا مطلب ہے کہ میں بندہ وہ کس طرح پیچان کرے ہیں میں بندہ اتنی یہ آسانی سے نہیں پکڑ سکتا نا چیک کریں ماشا اللہ جانو کی آپ کو طور بھی چیک کراتے ہیں جی ماشا اللہ ماشا اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بہت بہت ہی ہائیڈ کے اندر ہے جانور بہت بڑی ہائیڈ کے اندر ہے ماشا اللہ کیاں جنہوں سے جسٹیفائی نہیں کر سکتا بہت بڑے وجود میں ماشا اللہ یہ دیکھیں یہ تو ساڑھے چھے ساتھ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ میں کہتا ہوں بل آف دا ڈے ہیں ان کے پاس یہیں جانے بلکے سمجھیں کہ ان کے پاس جو کھڑا سب سے ماشا اللہ خوبصورت فول پوائنٹس کے اندر ماشا اللہ جانمر سب سے خوبصورت جو ان کے پاس کھڑا وہ یہ ہے وہ دیکھیں لاتے بھی اٹھاتا ہے بھئی اپنی اپنا ڈین اے خون شو کرتا ہے کہ بھئی مابی اور جو کھڑا ہوں اور میرے پیشے نہیں کھڑا ہونا ادھر وائز بھئی کنسی کینسز بیر کر ہوئی بہت ماشا اللہ خوبصورت چیز ہے جیک کریں جی ماشا اللہ برپور شوک کے اندر ماشا اللہ برپور شوک روار ہیں بھئی یہ ان جانے ماشا اللہ مدھا کرا دی اس جنور نے جی بہت خوبصورت چیز ہے جی ماشا اللہ کیا بات کیا بات کیا بات ہے بہت زمدردست چیز جی یہ وہ شیر بنجا گا سر میں گتوں یہ جب سے کھڑا مجھے لگا ہے جی کیا بات ہے جی نیکس بیوٹی کشوک رجی ماشا اللہ کھڑا بڑی ماشا اللہ اس کی جو نا کنٹریکٹ سوڑی ٹھیک ہے ماشا اللہ تھی بڑی زوردست کھان کے اندر ہے اب ایو بھئی کوئی نام رکھا ہے اس کا جی لادلا لادلا یار ماشا اللہ اس کی کھڑا ماشا اللہ ابھی ایک دان گرہا ہے دونڈی ایک دان اس نے گرہا ہے ماشا اللہ پھر بھی اس نے کافی بڑا گیا ماشا اللہ میں آپ کو اس کا فیس دکھاتا ہوں ماشا اللہ ہائٹ کتنی ہوگی چھے فٹ تو کرے گا یہ ماشا اللہ ماشا اللہ چیک کرو یار یہ دیکھو فیس سے میں دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ پوہان کے لحاظ سے دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھتا ہوں ماشا اللہ ماشا اللہ کیا بات ہے یہ دیکھیں سینہ چیک کریں جانور کا ماشاءاللہ مضبوط ہاتھ و بیرو کا جانور ہے یہ دیکھیں اندرہ سینہ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں شلڈرز دیکھیں بیک سے دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیز اور آپ کو بتا ہے کہ یہ جانور جانور جانا انات کے تھروئی کنٹرول ہوتے ہیں دو دو بندے ہیں دو در موٹ دو در لیو کیا بات ہے بہت خوبصورت چیز ماشاءاللہ کھڑی گئے بھائی کے باس لڈلہ کیا بہت ہے لڈلہ سے پالاگا ماشاءاللہ تکھا رہا بھائی اپنے خوبصورتی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ جانور چیک کریں جی ہائیڑ چیک کریں مجھے تو اس کا فیس بڑا خوبصورت لگ رہا فیس بیوٹی دیکھیں جانور کی سبحان اللہ کیا بہت ہے مائیو بھائی اس کی تیٹریل درہ بتائیں انگریز بچھا انگریز نام رکھا کیا بات ہے ماشاءاللہ کچھا دوندہ انگریز نام اس کا رکھا ہے مہدر صرف آپ کے اس کی فیس بیوٹی پہلے دکھا ہوں ماشاءاللہ پنگ نوز کے اندر ماشاءاللہ کالے کان جو آپ کو بات ہے فتح جنگیوں کا پرنٹ ہوتا ہے خوبصورتی نخرا چیک کریں غصہ چیک کریں جانور کا یارو کیا خوبصورت چیز ہے میجھے تو یار اس کا فیس بڑا پیارا لگ رہے ماشاءاللہ نخرا چیک کریں جس را فتح جنگیوں کا ہوتا ہے ٹیپیکل جس را ہوتا ہے اور اپنا ہمائیو بھئی دانتوں میں کیا ہے ابھی دوندی کار رہے ہیں دوندی کار رہے ہیں یار ہمائیو بھئی ماشاءاللہ دوندی مطلب کہ دو داند کے اندر ماشاءاللہ اتنے بڑے سائز میں جانور ماشاءاللہ نسل کی بھی آپ نے نسل کافی اچھی رکھی بھی ہے یار سائز ماشاءاللہ بڑے اچھا گین کار رہے ہیں کیونکہ دو داند میں مومن جانور اتنا کرتی نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ اس نے گین کیا ہے کیا بات یار کیا بات یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ انگریز نے ماشاءاللہ شوک پورا کرا دی ہے ٹھیک ہے مائیو بھئی کوئی اپنا ڈسکلوز کریں گے پرائیز ایسے فائنلی کوئی آئیڈیا کوئی دے 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 کو راف آئیڈیا دے اچھا ٹھیک ہوگے پرائیز آپ کا ایڈیا ہوگا لیکن آپ کے مزے کی بالتو یہ جانور سائز میں کافی بڑی ہیں ویڈیو ویڈیو میں وہ سمجھ سائی نہیں سمجھ جاتی سر نہیں سمجھ جاتی حاضر جب حاضر کوئی بندہ آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ خود دیکھے گا جانور تاب اس کو سمجھ جائے گی کہ جانوروں کے سائز کیا ہے یار یہ تو چھے فٹ پلاس جار آرام سے جس طرح ماشاءاللہ اس کی ہائٹ ہے چک کرو دیکھو درہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فل ایکٹو ٹھیک ہے ماشاءاللہ چھے کوہان کے ساتھ اچھی لیند کے ساتھ لام چک کریں جانور کی ویسے اپنا ہمائیو بھئی جب جانور آپ پرچیز کرتے ہیں کیا کیا مطلب کی چیزیں دیکھتے ہیں کوئی جانور سیلیکٹ کرتے ہیں ان کی بہت چیزیں دیکھنی پڑتے ہیں پوائنٹ سکتے ہیں مثال کے دور پر کوئی لے میں بندہ میری طرح کوئی جانا پڑ سا بندہ اس کو اتنی آئیڈیا نہیں ہے اس کی ایک کو لیند اچھا لیند لام آپ کہہ رہے ہیں اچھا ہائٹ ہائٹ ہوگی اس کے بعد اور بھی دو تین چیزیں مطلب ہونا ہو گوٹ نافہ نہ ہو جی اچھا اور گوٹ دیکھنی پڑتی اور دوسرا اس کا پٹھا بکھا رہا ہے پٹھا بکھا رہا ہے ایک سے بڑھ کر ایک جانوار ہے ما شا اللہ غلائیوں کے اندر برپور غلائیوں کے اندر برپور ٹھیک ہے سیزن دو در ٹو بھی اس کے لئے فل تیار ما شا اللہ جانوار ہے ہمائیو بھئی نام کیا رکھا ہے اس کا گبر ہے گبر یار زبیوردست ما شا اللہ کھیرا جانوار ہے کھیرا ایک داند ابھی گرانے والا ہے پلکوش کھیرا جانوار ما شا اللہ اتنے بڑے وجود میں یہ ماشا اللہ بہت بڑے وجود کے اندر ابھی تک جتنے بہن آپ کو دکھائیں ہیں ان سے سب سے بڑے وجود یہ ہی ہے یہ مایو بھئی سیلیکٹ کس طرح کرتے ہیں کہ یہ جانوار جانوار اتنے بڑے وجود تک آئے گا بچہ بچے لے کے آتے ہیں بچوں کا فراتنا بڑا بنانا اور ما شا اللہ سارے جانوار ما شا اللہ بھئی کے بھائی کے پاس بڑے وجود کے اندر اچھی کوہان کے اندر ما شا اللہ اور فیس بیوٹی آپ کو دکھاتا ہوں فیس سے چک کریں ما شا اللہ نیچرل سنگوں میں ٹھیک ہے ہمائیو بھی ایسے اگر نیچرل سنگوں کٹانے نہیں چاہیے کیا بولتی ہیں باس ہی شوق کی بات حسن میں جو زیادہ رجان آگیا وہ کہتے ہیں سنگ نہ ہو سنگ نہ ہو حالانکہ یہ دیکھیں یہ بڑے تو نہیں لگ رہی حسن بلکہ بڑا ہی رہے ہیں اس کا چیک کریں ما شا اللہ چیک کریں اب آپ کو اس کی ٹور بھی دکھاتے ہیں سیکھیں جنور کی چیک کریں چیک کریں جنور کی ٹور چیک کریں چیک کریں بہت بہت بڑے وجود کے اندر ٹھیک ہے اور نیچرل پلائیوں پہلے میں نیچرل نیچرل فیڈ ما شا اللہ جی خیرہ بیوٹی کا شوق کریں سال دو در پچیس کے لیے ماشاء اللہ بیوٹی سلطان پہ کھڑا ہے ماشاء اللہ اچھی پلائیوں کے اندر ماشاء اللہ اچھی ہائیڈ لیند کے اندر دو در پچیس کے لیے دو در پچیس کے لیے ماشاء اللہ سارے آپ کے بات جتنے بھی جانور کھڑے میں سارے اچھی ہائیڈ لیند میں یہ کیا واجہ ہے اصل میں آئیڈ لکھ کے بغیار پر عمام مانتی نہیں ہے مانتی نہیں ہے کیونکہ اب اسی نسل میں کافی جو نا یہ بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کھڑے لیکن یہ دیکھیں ماشاء اللہ جو بھی آرہا ہے ساڑھے پانچ فٹ چھے فٹ کا جانور ہے ماشاء اللہ اور یہ بھی نیکسٹ جانور ہے ٹھیک ہے پیور فتح جنگی بلڈ لائن کے اندر پیور فتح جنگی بلڈ لائن کے اندر مطلب اس کے اندر دوسری بات ہوئی نہیں سکتی چیک کریں ماشاء اللہ کو ہان سے جانور دیکھیں میں آپ کو فیسے دکھاتا ہوں پیجے دیکھیں ماشاء اللہ چھے کیا بات ہے زبردست جو بہت ہی ماشاء اللہ آوڈ کلاس چیز کھڑی گئے ماشاء اللہ ڈیر اف ہو جی سلطان بے ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست دیر ٹائم ہے ویڈیو بہت اچھی بنتی ہے ماشاء اللہ جانور چیک کریں ماشاء اللہ ناکس لیر جی نام کی رکھا ہے اس کا شہزادہ یار کیا بات ہے ماشاء اللہ وہ دیر بات ہے بیٹی کھڑی گئے ماشاء اللہ دیرہ جو ہے فوجی سلطان مرمان 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 بہت ہی مرمان بہت ہی شکین بھائی ہیں بہت ہی شکین بھائی ہیں مرمان پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں ماشاء اللہ دیکھیں جی وہ جانور کو ماشاء اللہ پکڑ کے شوک کر رہے ہیں شوک بھی اسی پورا ہوتا ہے کہ جانور کو ہوت پکڑنے ٹھیک ہے اسے پیار کریں یہ دیکھیں ماشاء اللہ مارے پیارے شکین بھائی ہیں ماشاء اللہ دیکھیں درہ ماشاء اللہ اللہ بھائیوں کا شوک سلامت رکھے یہ سب بھائیوں کا شوک جس کی وجہ سے یہ بریڑ جو ہے ماشاء اللہ ٹرینڈ بن گئی ہے کیا بہت اس کی بھائی جن نخرے سے آپ کو جو نا شوک پیدا ہوا یا اس کی خوبصورتی سے آپ سے بات کہا رہا ہوں دونوں سے خوبصورت بھی آپ سے یہ نخرے ہیں ایشہ آپ کیا کیا سمجھتے ہیں کہ نخرین پر ججتا بھی یہ جس طریقے سے خوبصورت ہے نا خوبصورت خوبصورتی نہ ہو تو پھر نفرا پھر بھی مزا نہیں کرتا دونوں چیزیں ہونے چیزیں دونوں چیزیں ایسے ہی ہے کیا بہت نسل کی پچان ہے پچان ہے جی شوک شیرا چلے ما شا اللہ کیا بہت ابھی مارے شیریں دیرے تھی بارک بیارو مارے بھائی کی بنائے شیریں کیا بہت دومبے شوو ماشاء اللہ کھڑے ہیں چک کریں بڑے دومبے ماشاء اللہ بڑے سائز کے برپوری ماشاء اللہ شوک رہا دیکھیں کیا بہت زبال جی جناب کھڑا کرنا جی جی کر لیں گے انشاء اللہ کوئی مستل یو بھائی ونس اگین بہت شکریہ آپ کا مہربانی سر آپ کبھی شکریہ آپ آئے ہیں جی جی آپ سر سر آپ نے شکریہ لیکن آپ نے ٹائم دیا ایک ایک جانور بھرپور شوک اور دوسرا بات یہ دوسرا بات یہ ماشاء اللہ مائیو بھائی جو جانور چیک کر رہا ہوں کیٹل فارمز پہ بھی میں نے وزٹ کی ایک دو تو جو ریٹس ہیں مناسب کی باقی ریٹس جو سودے ہوتے نصیبوں سے بنتے ہیں اور اگر کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ڈیمانڈ ہوتی فائنل نہیں ہوتی آپ نے دل گردر رکھنا ہے دل چھوٹا نہیں کر ایس ہوتی ہے اور اگر آپ خود ہی ریٹس گرائیں گے تو اگلا بندہ چیز کی اس طرح قدر نہیں کرتا سار جی اصل میں موقع پہ اور بات ہوتی ہے اور ویڈیو میں اس طرح جنور کے سمجھ بھی نہیں آتی جو بھائی ہیں نا وہ موقع پہ جو چیز دیکھتے ہیں نا سمجھ آ جاتی ہے اور ان کے پاس اس سال کا جنور ساب سے بڑا کھڑا گیا وہ ہے شیر پنجاب جو ماشاء آپ نے دیکھا ہوگا انتہائی حسن سے براوہ شایننگ لوکس کی اور اگلے سال کے لے کے جا رہے ہیں ایسا ہی